اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا اور شاید آپ کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی گفاؤں میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر اس طرح کی گفاؤں کو ایکسپلور کرنے کی چل مچی رہتی ہے یہ کہانی انہی لوگوں میں سے ایک جان نام کے اس آدمی کی ہے جس نے نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس گفہ میں جانے کی گلتی کر دی تھی جو کی جان کے لائف کی آخری گلتی تھی جس کے بعد جان کی جندگی کا ایک دردناک سفر شروع ہوتا ہے جان نے نٹی پٹی کیو میں اپنے آخری دردناک ستائیس گھنٹے گجارے تھے جن کے بارے میں جان کر آپ کی روح کاف جائے گی تو بنے رہیے ویڈیو میں آخر تک جان جونز was enjoying a family holiday بات ہے 24 نومبر 2009 کی جب امریکہ کی یوٹا میں رہنے والے جان ایڈورڈ نام کا یہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ویکیشن انجوئے کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا تب ہی جان کو لگتا ہے کہ کیوں نہ اس بار کچھ ایڈونچر کیا جائے جس کے بعد وہ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کا پلان بناتا ہے جان کے اس پلان کو سننے کے بعد سبھی فیملی میمبرز بھی راجی ہو جاتے ہیں لیکن شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جان کی جندگی کا آخری پلان ہوگا نٹی پٹی کیو بہت ہی خطرناک گوفہ ہے جس کے راستے اتنے زیادہ پتلے ہیں کہ اس کے اندر جانے پر 90 پرسن لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا اس گوفہ کی سب سے خطرناک جگہ برت کینال ہے جہاں پر کئی بار بڑے بڑے کیو ایکسپلورر جن کے پاس گوفہوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ ایکسپریئنس ہوتا ہے وہ لوگ بھی اس کیو کی برت کینال میں فس چکے ہیں جس کے بعد ان لوگوں کو ریسکیو ٹیون دوارہ نکالا گیا تھا کئی بار لوگوں کو اس گوفہ میں فس جانے کی وجہ سے اس گوفہ کو بند کر دیا گیا تھا لیکن 2009 میں لوگوں کی بھاری ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کو واپس سے کھول دیا گیا لیکن اس بار گوفہ میں کوئی عام انسان نہیں جا سکتا تھا نٹی پٹی کیو میں جانا کافی زیادہ ریسکی تھا اسی وجہ سے اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے گورنمنٹ دوارہ دو رول بنائے گئے جس میں سے پہلا رول یہ تھا کہ اگر کسی بھی انسان کو اس گوفہ کے اندر جانا ہے تو اسے جانے سے 21 دن پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لینا پڑے گا اور دوسرا رول یہ تھا کہ ہر ایک گروپ میں دو ایکسپیڈینس کیو ایکسپلورر ہونے چاہیے جس کے بعد جان اپنی فیملی اور دو دوستوں کے ساتھ گوفہ کے اندر انٹر کرتے ہیں گوفہ کے انٹرنس کا ڈائی میٹر 30 انچ کا تھا اس چیز کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو جیسے کہ کسی کار کی سائیڈ وینڈو کا سائیڈ ہوتا ہے گوفہ میں انٹر کرنے کے بعد ایک گھنٹے تک سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا وہ سبھی لوگ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس گوفہ کو ایکسپلور کر رہے تھے لیکن جان کو کچھ خاص مجھا نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہ اپنے بھائی جوس اور اپنے دو دوستوں کو گوفہ کا میپ دکھاتا ہے اور گوفہ کی سب سے زیادہ چیلنجنگ جگہ برت کانال کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہتا ہے برت کانال وہی جگہ ہے جہاں پر اچھے اچھے کیور بھی فس چکے ہیں اور یہ جگہ اتنی زیادہ چھوٹی ہے کہ اس میں صحیح سے سانس لینا بھی کافی زیادہ مشکل ہے اور اگر ایک بار فس گئے تو خود سے نکلنا بھی impossible ہے لیکن اگر آپ اس برت کانال کو پار کر جاتے ہو تو آپ کو ایک تھوڑا سا اسپیس ملے گا تاکہ آپ واپس مل کر گوفہ کے باہر والے راستے میں جا سکو اور اگر آپ اس کو پار نہیں کر پائے تو آپ وہی بیچ میں ہی فسے رہ جاؤ گے جب تک آپ کو کوئی ریسکیو نہ کر لے جان اور جوس برت کانال وارے راستے میں انٹر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن جو لوگ گلتی سے برت کانال کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں گھس جاتے ہیں اور اس راستے کے بارے میں دونوں بھائیوں کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اور دونوں بھائی آگے بڑھتے رہتے ہیں راستہ اور بھی زیادہ پتلا ہوتا جا رہا تھا لیکن جان ہلتی تھا اور اس کی باڈی میں فلیکسیبلیٹی بھی کافی اچھی تھی اسی وجہ سے وہ اپنی باڈی کو کسی نہ کسی طرح توڑ ملول کے آگے بڑھ رہا تھا چلتے چلتے جان ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں سے واپس ملنا لگ بگ ایمپوسیبل تھا جان کو لگا کہ شاید وہ برت کانال میں پہنچ چکا ہے اور آگے جائے کہ اس کو واپس ملنے کی جگہ مل جائے گی اور وہ واپس آ جائے گا لیکن یہی وہ ٹائم تھا جہاں پر سیچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی لیکن جان کے پاس آگے جانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا اپسن نہیں تھا کیونکہ جس جگہ پر وہ تھا وہاں سے واپس ملنا لگ بگ ایمپوسیبل تھا جان جس جگہ میں تھا اس جگہ کا نام کورک اسکریو ہے جہاں پر پہلے بھی ایک بار سولہ سال کا لڑکہ پہنچ کر فز گیا تھا جس کے بعد اس لڑکے کو ریسکیو ٹیم دوارہ ریسکیو کرنے میں چودہ گھنٹے کا سمیہ لگا تھا اور آپ کو بتا دو جان کی باڈی کا سائج اس لڑکے سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی جان کسی نہ کسی طرح اس ایڈیا کو بھی کروس کر جاتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے جان ایک ڈھلانگ سے فسلنے لگتا ہے تب ہی وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو روک کر اپنے بھائی جوش کو آواز دیتا ہے جو کی اس سے پیچھے تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ جوش تم وہی پر رک جاؤ میرا پیچھا مت کرو جان کسی طرح خود کو سمحال کر آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی اس کو ایک اور چھوٹا چیمبر دکھائی دیتا ہے جس میں جان یہ سوچ کر گھوس جاتا ہے کہ سائج اس کے بعد اسے ایک جگہ مل جائے گی جہاں سے وہ واپس مل سکے لیکن وہ راستہ آخری راستہ تھا جہاں پر جان جا کر کچھ اس طریقے سے فس جاتا ہے جیسا کہ آپ کو فوٹو میں دکھائی دے رہا ہے اور وہاں سے گفہ کا راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ راستہ اتنا زیادہ پتلا تھا جان پوری طرح سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا جان وہاں سے واپس نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اپنی کافی کوششوں کے باؤجیت بھی وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہا تھا جان اپنے بھائی جاؤس کو بار بار آواز دے کر رکنے کے لیے بولتا ہے لیکن شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا بھائی ہوگا جو کی اپنے چھوٹے بھائی کو مسیبت میں چھوڑ کر واپس چلا جائے اسی وجہ سے جاؤس اپنے بھائی جاؤن کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن جاؤس کسی طرح دماغ لگا کر اپنے پیروں کو آگے کی ڈاریکشن میں کر لیتا ہے اور وہ الٹا جاؤن کی طرف جانے لگتا ہے اور جاؤس کافی دیر بعد اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا بھائی فسا ہوا تھا جس کے بعد جاؤس اپنے بھائی جاؤن کے پیروں کو اپنے پیروں میں فسا کر اور اوپر کی طرف کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کوشش کام نہیں کر رہی تھی جاؤن تھوڑا سا تو اوپر آتا تھا لیکن پھر گریپ چھوڑ جاتی اور وہ نیچے گر جاتا کافی کوششوں کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کو نہیں نکال پا رہا تھا جس کے بعد جاؤس باہر جا کر رسکیو ٹیوم کو بھلانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے بھائی جاؤن کو یہ سمجھا کر چلا جاتا ہے کہ وہ ریلیکس رہے وہ تھوڑی دیر میں ہی اس کو نکال لے گا اتنا کہہ کر جاؤس باہر نکل جاتا ہے باہر آ کر جاؤس جاؤن کے بارے میں سب کو بتاتا ہے جس کے بعد فوراں رسکیو ٹیوم کو بھلائے جاتا ہے جاؤن کو رسکیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک فیمیل رسکیور کیوہ میں جاتی ہے جس کا نام سوسی تھا سوسی کئی گھنٹے تک کڑی مشکت کرنے کے بعد رات کو بارہ بجے جاؤن سے ملتی ہے اور جاؤن سے اس کا حالچال پوچھتی ہے سوسی کی آواز سن کر جاؤن کو تھوڑی رہات ملتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ پکا باہر نکل جائے گا پھر سوسی جاؤن کو باہر نکالنے کے لیے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کھیستی ہے لیکن یہ طریقہ بھی بلکل کام نہیں کر رہا تھا سوسی نے لگا تار دو گھنٹے تک جاؤن کو باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن جاؤن اتنی بری طرح فسا ہوا تھا کہ وہ تھوڑا سا بھی اوپر نہیں آ پا رہا تھا اور اسی وجہ سے سوسی فریسٹیٹ ہو کر باہر چلی جاتی ہے پھر باہر سبھی ریسکیور مل کر پلان مناتے ہیں کہ گفہ میں پولیس سسٹم کو لگا کر جاؤن کو مسین سے باہر کھیچیں گے جس کے بعد ریسکیور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں قریب 9 گھنٹے کی میند کے بعد پولیس سسٹم کو کیو میں لگا دیا جاتا ہے پھر رائن نام کا ایک ریسکیور جاؤن کے پاس جاتا ہے اور وہ جاؤن کے پیروں میں رسی بان کر پولیس سسٹم سے کھیچنا شروع کرتا ہے یہ سسٹم کافی زیادہ کام کر رہا تھا جاؤن آدھے سے زیادہ اوپر آ چکا تھا کہ تبھی اچانک سے ایک لوہے کی پولی ٹوٹ کر رائن کے سر پر لگتی ہے اور وہ بہوش ہو جاتا ہے اور ادھر جاؤن بھی واپس سے نیچے گر جاتا ہے جب رائن کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جاؤن اب کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا ہے جس کے بعد رائن کو باہر نکال کر ہسپٹل بھیج دیا جاتا ہے اور پھر جاؤن کو باہر نکالنے کے لیے اس کے پاپا گوفم میں جاتے ہیں وہ جاؤن کے پاس جا کر جاؤن کو کئی بار آواز دیتے ہیں لیکن جاؤن اب کوئی بھی رسپونس نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے پاپا گھنٹوں تک اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اسفل ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں اب جاؤن کے سانس لینے کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر کو اس کےو میں بھیجا گیا ڈاکٹر جاؤن کے پاس جا کر یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جاؤن ایڈورڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے جاؤن ایڈورڈ کی باہر نکالنے بھی کافی مشکل کام تھا اسی وجہ سے ان کی باہر نکالنے کی کو وہیں چھوڑ دیے جاتا ہے اور نٹی پٹی کےو کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتا ہے ایسے ہی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر کلک کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہماری محنت کے لیے